جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اپنے علاقے کو کنٹسٹ کریں تو یہ تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ چل نکلے گا اور کوئی پوسیبل کہ جنگ بڑھ جائے زیادہ علاقوں پر پھیل جائے یہ میرا خیال ہے چانس بھارت نہیں لے گا خاص طور پر اس میں جو بھارت کی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ تو نپال پاکستان اور چائنہ یہ سارے ساتھ ساتھ ہیں اور تمام امسائیوں مالک سے ان کا مسئلہ ہے اور اس میں یہ تیریٹوریل پرابلم ہے چھکڑا ان کا سب کے ساتھ یہی ہے خاص طور پر جو چائنہ جس جگہ پہ ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے اور پاکستان بھی کشمیر میں دعویدار ہے تو یہاں تو بھارت یہ نہیں کہہ سکتا کہ لداخ میں صرف چین کا ہی ایک انٹریسٹ ہے پاکستان کا بھی انٹریسٹ موجود ہے پھر آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی ایک بہت بڑی کمزوری ہے ان کی جو سیون سسٹرز جن کو یہ کہتے ہیں ان کی ریاستیں ہیں مشرق میں جو کہ مشرقی پاکستان جو زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ملتی ہیں اور وہاں پہ ایک بڑا نیرو ایک سٹرپ ہے بڑا تنگ رستہ ہے جس کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ ہے بلکہ بنگلہ دیش نے ان کو تھوڑی سی جگہ دی زمین دی تو اس کی وجہ سے کوئی تھوڑا کھلا ہوا ورنہ تو ان کو بڑے لمبے رستے سے جانا پڑتا تھا اور چائنہ وہاں پہ پوٹار کے قریب چائنہ نے پوزیشنز لیوی ہیں اور اگر چائنہ چاہے تو وہاں سے کاٹ دے تو ان کی تو ان ریاستوں میں بغاوت کھڑی ہو جائے گے ان کو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو ایک بڑا سنسیٹیو سا ایشو ہے جہاں پہ بھارت یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ چائنہ کے ساتھ اپنے تعلقات اس حد تک بگاڑے کہ ایک کھلی جنگ شروع ہو جائے ابھی ان کے تجارتی تعلقات آپ اس میں بہت زیادہ ہیں انڈیا کی ایکانومی میں چائنہ کا بہت بڑا حصہ ہے بڑا کاروبار ہے تو وہ بھی ہے کہ انڈیا میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو تجارت کرتے ہیں چائنہ کی پاس تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ یہ بات چیت کا ہی چکر چلتا رہے گا اور بھارت اپنے لوگوں سے جھوٹ جاڑ بول کے کہ چائنہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم یہ کر لیں گے اور اس طرح جیسے ہوتا ہے یہ ایک سر بڑا جھوٹ جاڑ بولتے ہیں ترجیل سٹرائک کا جیسے جھوٹ بولا تھا یا انہوں نے وہ پالا کوٹ گئے اور کہا ہم تین سال ہوگی یا دو سال ہوگا رہے ہیں تو جھوٹ تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت بولتے ہیں تو اسی طرح بول پال کے اپنے لوگوں کو مطمئن کر لیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ جنگ کا رسک بول لیں گے جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چین اور بارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر جو فلیش پوائنٹس ہیں جہاں عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے وہ ہیں چار ایک ہے یوکرین میں یوریشیا کے اندر ایک ہے ساؤٹھ چائنہ سی کے اندر اور ایک ہے میڈلیشت کے اندر جو یہ سیریہ میں اور عراق میں اور یمن میں اور آگے پیچھے اور ایک ہے ساؤٹھ ایشیا میں ساؤٹھ ایشیا میں مینلی یہ ریجن کشمیر اور ردہ کا ہے جہاں سیڈز ہیں کیونکہ انڈیا ایگریسیو ڈیزائن رکھتا ہے انڈیا پاکستان کو بھی پریشرائز کر رہا ہے انڈیا نے ہماری لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کر کے ائر سپیس کو وائلیٹ کر کے بالا پورٹ پہ آیا تھا اور انڈیا نے وہاں بھی پنگا لیا ہوا ہے یہ جو ان کا تری سیونٹی کو جو ختم کیا پانچ اگست کو پانچ اگست کو اور اس لطاق کے سٹیٹس کو بھی چینج کیا جو دسپیوٹڈ ہے کشمیر کے سٹیٹس کو بھی چینج کیا جو دسپیوٹڈ ہے اور ابھی اور آگے تھیٹن کر رہا تھا کہ ہم سی پیک کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ باقی قومیں بھی زندہ ہیں اور ان کو اپنے مقعدات کے تحفظ کا پتہ ہے تو اس لیے چائنہ کے آگے تو یہ کان نیچے دبا کے اور دم دبا کے ایسے بھاگیں گے جیسے نائنٹین سسٹی ٹو میں یہ بھاگے تھے بلکل صحیح لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان سے پنگا لینے کی ان کی جورت تو نہیں ہونی چاہیے لیکن چھوٹی موٹی سکرمشز یہ کرتے رہتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پاکستانی فوج اللہ کے کرم سے بلکل تیار ہے صحیح جنہ صاحب یہ جس طریقے سے آپ نے بات کی تو کیا اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے اندوستان کے سی پیک اور دیامر باشا ڈیم کے حوالے سے متنازہ بیانات آئے تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے چین اور بارت کے درمیان کشیدگی کی دیکھیں یہ اس کو ہم زیادہ وہ سپیکولیٹ نہیں کرتے نہ وہ ہم کہنا چاہتے ہیں لیکن ایک فیکٹر جو آپ لے کے آئیں یہ بڑا ضروری فیکٹر ہے یعنی ابھی تو چین کا موقف یہ ہے نا کہ ان کا اپنا لداک کے ایریا میں ان کے اپنے ایریاز ہیں اور وہ کسی جاریت نہیں کر رہے وہ تو اپنے دفعہ میں کر رہے ہیں لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ سی پیک یا جو ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹیو ہے وہ چائنہ کا ایک نیو اکنامک ورلڈ آرڈر کی طرف ہو جا رہے ہیں اور اس کو اگر آپ پھرچن کریں گے تو چائنہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا بلکل اور ان ایڈیشن ٹو بیٹھ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراکرم کو روکیں گے تو ہم باشہ بہم نہیں ہونا چاہیے اور یہ آپ کو جرت کیسے ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ تو پشمیر سے نکل جانا چاہیے اور وہاں آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ وہاں ڈیمز وغیرہ بنائیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی قوم کو لڑکار رہے ہیں تو اس لیے آئی ٹھنگ کہ یہ ایک فیکٹر ضرور ہے طاہر عالم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چین اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں چائنیز پریزیڈنٹ اور امریکن پرائم نیسٹر میں ٹیلی فونک گفتو بھی ہوئی ہے جس میں صورتحال کو ایٹ ایز کرنے کی بات کی گئی ہے اور ویسے بھی چائنہ کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ جہاں اس کا تجارتی معاملہ ہو وہاں وہ جنگ میں نہیں اُلجتا رہے ہیں انڈیا اور چائنہ کے درمیان تقریباً سو بلین ڈالر کی تجارت ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان کی چوٹل سالانہ تجارت 25 ملین ڈالر کی ہے تو چائنہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اتنی بڑی سوا عرب لوگوں کی منڈی سے محروم ہو جائے انڈیا کے ساتھ جنگ چھیل کر یہ ٹھیک ہے کہ جو انڈیا کی جو دسترازی ہے یا جس طریقے سے انڈیا نے وہاں سڑکیں وہاں تک لے آیا ہے وہاں ائر سٹیپ بھی اس نے بنائی ہے اور پھر پول وغیرہ کافی تعداد میں بنائے ہیں اس کی وجہ سے چائنہ کو خطرات لاحق ہوئے ہیں اور پھر اگر وہ ائر سٹیپ کو ڈیویلپ کرنے میں انڈیا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی ہماری جو شہرہ ریشن ہے جو کہ سی پیک کا ایک روٹ ہے اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ائر سٹرائک کے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود جنگ یہ سوپے جنگ میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے جہاں جو ہے ایسی ہی رہیں گی انڈیا کہتا رہے گا کہ ہم چائنہ کو سب سکھائیں گے یہ آگے نہیں بڑھنے دیکھیں لیکن وہ صرف بیانات کی حد تک میں دیکھیں گے اچھا تاہر علم خان صاحب ایک اور سورتیال بڑی دلچسپ ہے اگر ہم چین اور بارت کے بارڈن کی بات کریں تو وہ رکبہ جو ہے تقریبا 3500 کلومیٹر بنتے ہیں جس میں سے زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ متنازہ علاقہ ہے دوسری طرف جو امریکہ ہے وہ بھی اندوستان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ وقت پڑھنے پر امریکی مفادات کے لیے بارت کو چین کے خلاف استعمال کیا جا سکے تو کیا اس کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندوستان اور چین کے درمیان جتنے مرضی معاہدے ہو جائیں سرمایہ کاری ہو جائے اس کے باوجود ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اور جنگ کے جو حالات ہیں یا امکانات ہیں وہ ہمیشہ موجود رہیں گے تھوڑے بہت تنازے تو ان میں رہیں گے اور بارڈر کے تنازے جو ہیں یہ آگے میں بہیں گے اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں دیفنیٹلی جو انڈیا ہے وہ امریکہ کا پارٹنر ہے لیکن انڈیا بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ چیز جیسی ایک طاقت کے ساتھ وہ ٹکر لے اور اسے پتہ ہے کہ اسے اس طرح حضیبت اٹھانی پڑے گی یہاں میں ایک اور بات کہتا چلو کہ دیکھیں یہ بھی ایک لائن آف ایکچول کنٹرول کہتے ہیں اور ہماری جو واقعی کشمیر کی لائن بھی لائن آف کنٹرول ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر پاکستانی افواج اپنے اپنے کشمیر کے کسی ایلیے پر قبضہ کر لے تو فوری طور پر اس کو پوری بیرالکوامی دنیا آجائے گی جیسے کہ سیاہ چین میں اپنے پاکستانی افواج کو نکلنا پڑا لیکن اب آپ دیکھیں کہ چینا نے باقعدہ طور پر ایک ایسے علاقے پر قبضہ کیا ہے بے شکر وہ ایٹھوڑا ہے تبت کا جو کہ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ ہمارا ایریا ہے لیکن کسی بڑی تاکت نے شائنا کو یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ یہاں اس پر بھی ایسا پریشر نہیں پڑا